ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو تب ہی ان کو ایک گھر رونے کے آواز سنی تو دیکھا ایک ہپشی چکی میں اناج پیس رہا ہے اور رو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو تو اس نے بتایا کہ میں دن بار اپنی مالک کی بکریاں چراتا ہوں ہم رات کو جب اپنے گھر تھک کے آتا ہوں تو میرا مالک مجھے ایک بوری اناج پیسنے کے لئے دے دیتا ہے جس سے پوری رات گزر جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لاؤ میں پیس دیتا ہوں اور ایسے ہی کئی دن تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اناج پیستے رہے تو ایک دن اس ہپشی نے پوچھا کہ آپ کون ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو اپنے اللہ کا نبی بتاتا ہے تو وہ ہپشی بولا ہاں سنا ہے پھر حضور نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں اس ہپشی نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے تو کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ ہپشی کون تھا وہ شخص حضرت بلال ہپشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ازان کس نے دی تھی کمنٹ کر کے سورو بتائیں